کہانی کے شروعات میں میں لیڈ تونگ فنگزن یاد کرتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے کہا تھا کہ تمہیں بڑے ہو کر راچہ بننا ہے اور تمہیں اپنی پرچہ کو بچانا ہے دس سالوں کے اندر تمہیں آرمی کو انکریز کرنا ہے اور امپیریال سیل کو ہتھیانا ہے تاکہ تم راج قدی پر بیٹھ سکو اتنا کہ اگر اس کے ڈیڈ یوتھ لڑنے کے لیے چلے شاتے ہیں جہاں پر اس کی موت ہو جاتی ہے پریزنٹ میں وہ کہتا ہے کہ ڈیڈ میں پچھلے دس سالوں سے آپ کے کہے ہوئے شبدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں چلی ہی آپ کی آخری اچھا کو پورا بھی کر دوں گا دوسری طرف ہم کہانی کی فیمی لیڈ شان لین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک گروپ سفنگ سوسائٹی کی اسیسن ہے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سفنگ سوسائٹی کی نمبر ون اسیسن بننا ہے کہ تبھی ہی وہاں پر کچھ لوگ آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں مطلب کی حملہ ور کے اوپر ہی حملہ ہو شاتا ہے دونگ فنگ جن کا پارسنل کارڈ جس کا نام ہے چینیو وہ آ کر کہتا ہے کہ سفنگ سوسائٹی پر کسی نے حملہ کر دیا ہے یہ سن کر دونگ فنگ جن ان لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے ان شانلین کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر وہاں سے لے چھا رہا تھا وہ اسے پوچھتی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ امپیریل سیٹی سے آئے ہیں ویسے تم کون ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں سفنگ سوسائٹی کی ہونے والی نمبر ون اسیسن ہوں اور تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گو ہوا ٹاور کا ماسٹر ہوں اتنا کہہ کر وہ شانلین کو ایک سیف چگے پر چھوڑ کر ان حملہ وروں سے فائٹ کرنے کے لیے چلا چھاتا ہے شانلین کہتی ہے کہ یہ تو گو ہوا ٹاور کا ماسٹر تھا جسے میں سالو سے پسند کرتی ہوں کیا اپی اپی مجھے میری کرش نے بچایا اس کے بعد وہ ایک نوٹ کو دیکھتی ہے چونکہ ان کا اگلا ٹاسک تھا اس میں لکھا تھا کہ تمہیں ڈانگ فنگ زن کو مارنا ہے وہ کہتی ہے کہ ڈانگ فنگ زن سرا بچ کر رہنا کیونکہ تمہارا سامنا سفنگ سوسائٹی کی ہونے والی نمبر ون اسیسن سے ہونے چھا رہا ہے ایک فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ شانلین کو جو ٹاسک ملا تھا وہ پیپر اس نے پہلے ہی کہیں گھما دیا اور یہ پتہ نہیں کون سا پیپر اس کے ہاتھ لگ گیا اب جو بھی ہے شانلین کو تو یہی لگتا ہے کہ اسے ڈانگ فنگ زن کو مارنا ہے اگلے سین میں گوین مدھر سے اس کا یونک کہہ رہا تھا کہ میچسٹی ابھی اپنی کونکیوبائن کے ساتھ بیزی ہے یہ سن کر کون مدھر کہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈانگ فنگ زن کب ستھ رہے گا ہمیشہ ہی ایشیا کرتا رہتا ہے تم ناظرہ اس پر نظر رکھنا اور اس کی سیفٹی کا بھی تیان رکھنا آگے وہ سوپ لے کر دانگ فنگ زن کے پاس شاتا ہے انہوں کہتا ہے کہ کون مدھر نے میچسٹی یہ آپ کے لیے پچھوایا ہے دانگ فنگ زن اس سوپ کو پی کر کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ کون مدھر میرا کچھ زیادہ ہی کھال رکھتی ہے وہ جنیوں سے کہتا ہے کہ آج میرا چنم دن ہے اس لیے چشنے میں بہت ساری سندر سندر لڑکیاں آئی ہوگی تو چلو ان لڑکیوں کے ساتھ مزے کرنے کے لیے چھاتے ہیں یہاں پر ان ڈانسرز کو آرڈر ملا تھا کہ وہ لوگ چشنے کے دوران ہی دانگ فنگ زن کو مارڈ ڈالے اس لیے وہ ساری لڑکیاں اس کی تیاریاں کر رہی تھی کہ وہاں پر شانلین آ کر ان سبی لڑکیوں کو ٹھیر کر دیتی ہے این کہتی ہے کہ اچھا تو ان لوگوں کو بھی دانگ فنگ زن کو مارنے کا ٹاسک ملا ہے پر میرے رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا یہاں پر دانگ فنگ زن کے پانسکوین مدھر آ کر اسے چھنم دن فش کر کے وہاں سے چلی شادی ہے دانگ فنگ زن سوچتا ہے کہ یہاں پر کچھ تو گڑھ بڑھ ہیں مجھے چوکر نہ رہنا ہوگا اتنا کہ اگر وہ فیڈ سے لڑکی باس ہونے کا نہ ٹکڑنے لگتا ہے جشن شروع ہو جاتا ہے وہاں پر ڈانسر آتی ہے اور ان میں سے ایک شانلین بھی تھی شانلین ناچتے ہوئے دانگ فنگ زن کے پاس آتی ہے اور اسے کبٹ میں بند کر دیتی ہے وہ اس کا چہرہ دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ تو وہیں کل والی لڑکی ہے جس کی اس نے چھان بچائی تھی شانلین اسے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم چھانتے نہیں ہوگی میں کون ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم ہونے والی سفنگ سوسائٹی کی نمبر ون اسیسن ہو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا وہ اندر ہی اس سے چھگڑا کرنے لگتی ہے تو باہر سے یہ دیکھ کر جنیوں کہتا ہے کہ چلی سے میچسٹی کو بچاؤ دانگ فنگ زن کہتا ہے کہ دونٹ وری میں یہاں پر ٹھیک ہوں اندر یہ دونوں ابھی بھی لڑ رہے تھے اور اسی چکر میں شانلین جو زہریلی سوئی دونگ فنگ زن کو مرنے کے لیے لائی تھی وہ اسے ہی لگ جاتی ہے دونگ فنگ زن اسے باہر لے کر آتا ہے اندر کہتا ہے کہ یہ ڈانسر مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی اس لیے میں اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں اتنا کہے کر وہ شانلین کو وہاں سے بچا کر لے جاتا ہے اگلی سین میں دونگ فنگ زن چانیوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے امپیریل سیل ٹھونڈنے کے لیے بہرشانہ ہے تو تم اس کا کوئی راستہ نکالو یہاں شانلین جیسے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہوش تھا وہ سوچتی ہے کہ ایک حملہور اپنے ٹارگیٹ پر حملہ کرنے کے لیے جس ہتھیار کو لایا تھا وہ ہتھیار اسے ہی لگ گیا ہے یہ کتنے شرم کی بات ہے اگر سیفنگ سوسائٹی میں کسی کو اس کے بارے میں پتا لگا تو سمجھ لو کہ میرا کریئر تو ختم میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی کہ تب ہی وہاں پر دانگ فانگ سین آتا ہے وہ اسے مارنے کے لیے چھاتی ہے پر وہ کافی زیادہ کمزور تھی وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار سکتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں سے فانگ سوسائٹی کی ہونے والی نمبر ون ایسیسن کو کیسے مار سکتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ یہ بات تمہیں کیسے پتا چلی دانگ فانگ سین اسے کہتا ہے کہ تم میری مدد کروگی تو میں یہاں سے تمہیں صحیح سلامت چھانے دوں گا اور مجھے مارنے کے بدلے میں میں تمہیں کوئی سسا بھی نہیں دوں گا کہ تب ہی وہاں پر کوین مدھر کا وہ یونک آنے لگتا ہے تو دانگ فانگ سین کہتا ہے کہ پلیس میرے ساتھ نہ ٹک کرو وہ یونک ان دونوں کو اتنا گلوز دیکھ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی اچھی ہیلتھ کے لیے آپ کے لیے سوپ لے کر آیا ہوں شان لے نے اس سوپ کو دیکھ کر سمجھا دی ہے کہ اس کے اندر تو زہر ہے اس لیے وہ دیرے سے اس بات کو دانگ فانگ سین کو بتا دیتی ہے وہ دونوں ہی چپکنے کے چکر میں اس سوپ کو چھان بوچھ کر گرا دیتے ہیں آگے وہ یونک وہاں سے چلا گیا تھا دانگ فانگ سین اسے پوچھتا ہے کہ تم تو یہاں پر مجھے مارنے کے لیے آئی تھی پھر تم نے میری مدد کیوں کی اب تم مجھے کنفیوز کر رہی ہو تو شان لے نے اسے کہہ دی ہے کہ میں یہاں پر تمہیں مارنے کے لیے آئی تھی پھر تم نے مجھے پکڑ لیا مجھے سزا دینے کی چکے پر تم میری چھان کو بخش رہے ہو اس لیے میں نے تمہاری مدد کر دی اب ہم دونوں ایون ہوئے تو تم مجھے یہاں سے چھانے دو اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے دانگ فانگ سین کہتا ہے کہ زہریلی کو زہر لگ گیا ہے پر دیکھو تو یہ اپی بھی ایٹیٹوٹ دکھا رہی ہے تبیہی اس کے ماتھے پر سے دونگ فانگ سین کو ایک زہریلی سوئی ملتی ہے وہ سمجھاتا ہے کہ ضرور اس کو یہی والا زہر لگا ہوگا وہ خود کو وہ سوئی لگا کر سمٹمز دیکھتا ہے کہ اسے کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ ایک ایٹیٹوٹ تیار کرتا ہے دوسرے طرف ہم گوین مدھر کو دیکھتے ہیں وہ سب کو تو یہ دکھاتی رہتی ہے کہ اسے ایمپرار یعنی کی دونگ فانگ سین کی بہت زیادہ پرواہ ہے پر اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے شروعات میں جو حملہ ہوا تھا ان ڈانسرز کو بلانے کا کام اور یہ زہریلہ سوپ ان سارے کارناموں کے پیچھے کوئین مدھر کا ہی ہاتھ ہے وہ دونگ فانگ سین کو مار کر خود راج گدی پر بیٹھنا چاہ دی ہے پر اب جبکہ اس کا پلان فلوپ ہو گیا تھا اس لیے وہ اپنے یونک پر سارا گصہ نکال رہی تھی وہ اپنے یونک سے کہہ دی ہے کہ اس ڈانسر نے میرا سارا پلان خراب کر دیا ذرا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرو اگلے دن شانلین کو جب ہو شاتا ہے تو وہ دونگ فانگ سین کو تینکیو کہنے کے لیے چھاتی ہے پر جب وہ اس کی نشان کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ اس نے زہریلی سوئی خود کو لگا کر انٹیٹوٹ بنایا ہے وہ دونگ فانگ سین کے اس چیسچر کو دیکھ کر اسے کافی زیادہ امپریس ہو شاتی ہے پر دونگ فانگ سین اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ ایسے ہی نہیں کیا ہے تمہیں بدلے میں مجھے اس راج محل سے باہر نکالنا ہوگا اس کے ساتھ پارٹ نمبر فن ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم ویڈیو سچھانے سے پہلے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تینکیو فور واشنگ